سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا ان کی قضاء نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دے اب اگر ان پر قضاء نمازیں ہیں تو اس کے حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضاء ہیں بارہ اور پندرہ کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے بارہ سال لے کر سمجھو ساٹھ سال کے عمر میں انتقال ہوا تو اس طرح یہ کہ جسے نماز کا فدیہ فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں تو سپوس کریں کہ وہ سو روپے کی بنتی ہے تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں سو بنتا ہے تو اب ایک نماز کا سو روپے سمجھو ہو گیا پانچ نمازیں فرض اور ایک بیت تو یہ چھ سو بنے ایک دن کے اس طرح مہینے کے اٹھارہ ہزار بن گئے اٹھارہ ہزار بن گئے اور سال بھر کے بارہ سے زرب اٹھارہ ہزار کو دے دیں دو لاکھ سولہ ہزار سال کے بارے دو لاکھ سولہ ہزار میں اگر تین ہزار پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا دو لاکھ انیس ہزار بن گئے کیا بات ہے تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہے اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو جس کو زکاة دی جا سکتی ہو ایسا کوئی فرد آپ کے انڈرشٹننگ ہے کسی سے تو اس کو یہ دے دیں اس نیجت سے اس نے اس کو پگڑ لیا قبضہ کر دیا اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا پکڑ لیا آپ نے پھر اسی نیجت سے سال بھر کے فدیہ کی نیجت سے دیا تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے ساٹھ سال تک کا یا ستر سال جو بھی ہو یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا یہ ہیلہ اللہ میں نے لکھا ہے کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دین ہی سکتا ہے یہ آسان ہے صحیح بخاری مسلم میں آئے کہ اگر کسی شخص کے منت کے روزے رہتے ہوں فرض روزے نہیں منت کے تو اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے رکھیں اس طریقے سے منت کا کسی نے حاج یا عمرہ مانا تھا اولاد کرے گی منت کا صدقہ اور خیرات مانا ہوا تھا اولاد اس کے مننے کے بعد اس کی طرف سے ادا کرے گی خود فیزیکلی نمازیں ہمازیں نہیں پڑے گی نمازیں اگر نہیں پڑھیں تو عذاب بکتے کہا پیچھے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھنا یہاں تو فقہ نفی میں بقیدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہلا بنایا ہوگا ہے یہ پتا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں جی اببہ جی مر جاننا اور اببہ کے ذمہ پچاس سال کی نمازیں ہیں تو وہ کہتے ہیں پچاس سال کے آپ تین سو پینسٹھ دن بنائیں اور روزانہ کی پانچ نمازیں ملٹیپلائی کر کے ایک ڈجٹ نکلے گا فی نماز ایک صدقہ فطر ٹھیک ہے جی اور ڈائی کلو گندم اس کے عوض ایک نماز ماف ہو جائے گی وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفٹ کرنا ہے وہ سر وہ تو ٹنو ٹن گندم بن رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی انہوں نے آگے سے سولوشن دیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سر اسی ہے نا ہم ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایک مہینے کا کر لیں کچھ تسانو دیو نا تو کہتے ہیں آپ ایک مہینے کی گندم جتنی وہ نمازیں منتی ہیں وہ آپ ہمیں گفٹ کریں گفٹ اس کی طرف سے آپ ادا کریں گفٹ نہیں گفٹ تو وہ کرے گا واپس وہ کہیں میرے اببا جی کی آڑ سے جو تیس سال پہلے پہلے مہینے کی نماز چھوٹی تھی نا اس پورے مہینے کا صدقہ فطر آپ کے لئے تو آگے وہ جو عالم صاحب ہیں نا وہ لیں گے وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی یہ میں نے گندم یا پیسے اس کے ایک ویلنڈ لیے یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں تحفہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو واپس گفٹ کرے گا آپ پھر اس کو کہیں گے اچھا جی تیس سال پہلے اس سے اگلے مہینے کا اس طرح رہے گا تو ایک مہینے کا کرتے 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 پائے جی اببا بچ جائے تری مہینے دے پیسے ہی تے کوئی مہنگا سودھا ہے کسی تو اببا بچ جائے یہ لانا بات ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے ذات سے بھی کوئی بچ سکتا وہ تو قرآن ہے نا کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور وہ تو قرآن ہے نا یہ بابیں نے پھر ایک آنیے کر رہی ہیں کرتے 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 پھر انہوں نے بقیدہ پورا لکھا ہے انہوں نے کہا انڈ ہو جائے نا جب تو انڈ پہ آپ اس کو دے دیں انہوں نے بقیدہ بتایا کہ انڈ پہ جب آپ دیں گے تو اب وہ آپ کو گفت نہیں دے گا اس کے پاس ہی رہنے دیں اتنی انہوں نے میند کر رہی ہے نا لو کہ باب اکھ چوایا ہے سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آنکر کی لکھے گئے رہی یار یہ کی لکھ شڑھا دیں اس طرح کے بہت ساری لے لکھے ہیں فتاولمگیری میں یہاں تک لکھا ہے ظاہر ہے اب مرد یا عورت میں سے ایک ہی مال کا مالک ہوتا ہے نا مومن یعنی گھر میں زیورات ہیں سپوز تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکاة بنتی وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب ایک دن رہ جائنا تو وہ بیوی بلا کے خانون کو گفٹ کر دے سونا تو اس کا سال پورا ہی نہیں ہو اور زکاة ہی نہیں بنے گی اور جب خانونت کا سال پورا ہونے لگے ایک دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے پوری زندگی موجہ مار دے اور زکاة ہی کوئی نہیں یہ لکھا ہے یعنی پورا بقیدہ ہیلوں کے اوپر چپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائیں ہوئے ہیں اور یہی اصابہ سبت نے بھی کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے اوپر تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں تو میت کی طرف سے نہ آپ نے نماز بڑھنی ہوگی صرف منت کے روزے رکھیں گے صدقہ خرات کریں گے حاج اور عمرہ کریں گے